بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جس طرح سا سوشل میڈیا پہ فلائٹس کی بحالی کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں جو کہ سرہ سر جھوٹ ہیں اور سنسنی پھیلائی جا رہی ہے میں ان کے خلاف تھوڑا سا ثبوت کے ساتھ خبریں لے کے آیا ہوں اور اس ہمارا مقصد صرف اور صرف سچی خبروں کو اور لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ بلال اکبر صاحب کے بارے میں بہت سرے مشہور ہو رہے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں اب آپ یہ ان کا ٹویٹر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میرے بس میں ہو تو بھائی میں آپ کو آج ہی یہاں لے آؤں مطلب یہ کہ یہ جو روز ڈرامے کرتے ہیں خبروں میں کہ یہ کل بلا رہے ہیں پندرہ کو بلا رہے ہیں دس تاریک کو بلا رہے ہیں بھائی کوئی بھی ابھی کنفرم ڈیٹ نہیں آئی ہوئی فلائٹس کی فلائٹس اپلیشن بہت جلد مکمل ہونے کے لیے نئے ویزے بعد میں لگوائیں یہ جیسے اب ان کا کمنٹ ہے تو آپ یہ ثبوت ہے بلال اکبر صاحب کا ٹویٹر ہے جہاں پہ وہ خود کہہ رہے ہیں میرے بس میں ہو تو میں آپ کو آج یہاں لے آؤں تو مطلب یہ کہ ابھی آپ سبر کریں کوئی حتمی تاریخ فائنل نہیں ہوئی فلائٹس کی تو جو بھی میرے مسافر بھائی جو بھی مزدور بھائی انتظار کر رہے ہیں تو وہ اپنی دعائیں کریں اور انتظار کریں اب یہ دیکھیں سعودی عرب کی جانب سے حتمی اعلان تک ٹریول اور ایجنٹس بوکنگ نہ کریں حکومت کی طرف سے یہ خبریں تو یہ ساری چیزیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ان کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ٹویٹر ہینڈل ہے جہاں سے خبریں لوگ نکال کے سنسنی پھیلا کے کریں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد فلائٹس بہال ہو جائیں گی لیکن ابھی تک کوئی بھی حتمی تاریخ نہیں فائنل ہوئی ہے فلائٹس کب بہال ہوں گی اور کون کون جائے گا ابھی تک یہ کریٹریا بھی فائنل نہیں ہوا تو میری آپ سب لوگوں سے دعا بھی ہے اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ سبر کریں سنسنی نہ پھیلائیں کوئی خبر آپ ایسے نہ پھیلائیں آپ اپنے روز مرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو جو کام کریں اسی کام میں لگ رہے ہیں اور دعا کریں کہ بہت جلد یہ جو ہے ہمارے لئے بہال ہو جائے اب یہ دیکھیں وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی بڑی خبریں میں نے سنا ہے یا میں نے جو نیوز میں دیکھا ہے بہت ساری چیزیں یوٹیوب چینل پر چل رہی ہیں یہ ان کی حتمی ہے کہیں پہ بھی اناؤنس نہیں ہوا کہ بھئی فلائٹس بہال ہو رہی ہیں یہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اوفیشل ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے اور یہاں پہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویکسین کروا لیں ہم جیسے ہی اناؤنس ہوگا تو ہم آپ کو بلا لیں گے یہاں پہ کوئی بھی خبر نہیں ہے اچھا جی دوسری خبر ہے جی ویکسین لگے غیر ملکیوں کو عمرے کی جات دے دی گئی پاکستانی ظاہرین کے لئے کرنٹینہ لازی ہیں یہ تھوڑی سی ایک ہفتہ دس دن پہلے کی خبر ہے مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ویکسین وغیرہ کے حوالے سے اور جو بوسٹر کے حوالے سے خبریں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چار پہلے ویکسین بتائی گئیں تھیں جس میں موڈرنا ہے آسٹرزینکا ہے یا جو جانسن ان جانسن ہے اور فائزر ہے ان چار پہ یہ جو یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے خبر میں بھی آ رہے ہیں ان چار پہ بوسٹر کوئی بھی نہیں لگے گی پھر بتا رہا ہوں یہ جو ہیں فائزر آسٹرزینکا موڈرنا جانسن ان جانسن اس پہ کوئی بھی آپ کو بوسٹر نہیں لگے گی ہاں جو چائنہ والی لگی ہوئی ہے پاکستان میں ویکسین چائنہ والی لگی ہوئی ہے ان کے لئے بوسٹر لازمی ہے ٹھیک ہے تو کنفرم کر لیں اس کو اچھا پھر ایک کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم بہرین کے راستے سے کس طریقے سے ہم سعودیہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے بھئی آپ جا سکتے ہیں دو تین اور بھی راستے ہیں لیکن جو ہم مزدور لوگ ہیں ہم لوگوں کے لئے یہ خرچہ برداشت کرنا بہت اوقع ہے ہاں جو لوگ وہاں کے ٹھیکے دار ہیں جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں وہ تین لاکھ چار لاکھ افورڈ کر سکتے ہیں مہینہ کے ٹریول کرنٹینہ برداشت کر سکتے ہیں وہ لوگ جائیں تو ان کے لئے بہتر ہے جو ہم مزدور لوگ ہیں ہمارے لئے جانا آسان نہیں ہے اور یہ تین لاکھ چار لاکھ یا ڈائی لاکھ جو بھی انویسمنٹ ہوتی ہے ساتھ میں کرنٹینہ اور بھی بہت ساری لوازمات ہیں جو بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم ڈیٹیل میں اس پر ویڈیو بنائیں تو پھر بتائیں گے لیکن مزدوروں کے لئے وہاں جانا مناسب نہیں ہے تو اس لئے یہ خبر بھی آپ کنفرم کر لیں کہ بشکیق کے راستے کینیا کے راستے بیرین کے راستے یا کوئی بھی اور سورسز ہے وہاں کے ذریعے سے آپ جائیں تو آپ کا خرچہ تین سے چار لاکھ روپی ہے مزدور تین سے چار لاکھ میں اگر یہاں پاکستان میں بیٹھ کے کوئی کام کر سکتے تو وہ زیادہ کما سکتے تو اس لئے میں چاہوں گا کہ مزدور حضرات یہاں نہ کریں اچھا دوسری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خروج اور عردہ کی مدت میں کس طرح توسیح ہوگی بہت سارے لوگ ٹویٹر پہ بھی سوالات پوچھ رہے تھے میں نے اس پہ بھی دیکھا یہاں پہ بھی دیکھا تو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ جو بی بی سی کی نیوز ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ بھائی اس کا جواب انہوں نے وزارت صحت نے اور وزارت منسٹری آف انٹیریئر نے سعودیہ کی منسٹری نے کیا ہی دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی سپٹمبر کی تیس تک بہت سارا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور زیادہ تر لوگوں کی چھوٹیاں آپ وہاں پہ دیکھ سکیں گے اپ ڈیٹڈ ہوں گی ہاں ابھی بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوا آپ اپلائیاں بھی کر رہے ہیں آپ پچک بھی کر رہے ہیں آپ کو سٹیٹا صحیح نہیں مل رہا لیکن آپ سپٹمبر تیس تک سب کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوگا تو سب کو چھوٹیاں ایکسٹینڈ ہو جائیں گے اور فری میں ہو جائیں گے تو پریشان ہونے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے توقع رکھیں اللہ پہ بروسہ کریں اور اپنے آپ کو آسانی میں رکھیں ہونا لازمی ہے اچھا پہلے جیسے ہم نے ابھی کہا کہ سعودی ریزڈنٹ کے لیے فلائٹس اوپن ہوئی ہوئی ہیں تو ان کے لیے بھی گائیڈ لائن تھیں اور ہمارے لیے بھی اب دیکھیں جیسے دو ڈوزز آف فائزر ہے دو ڈوزز آسٹرزینکا ہے دو ڈوزز جو ہے موڈرنہ ہے پھر فائزر ہے تو یہ اس کے حوالے سے تھی تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو تفصیلات اور تازہ ترین خبریں دیتے رہیں گے آپ مجھ سے کمنٹ میں مجھ سے بات کریں مجھ سے سوال پوچھیں میں آپ کو جوانگو آپ کی محبتوں کا شکریہ مجھے آپ لوگ کے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کریں کہ ہم سب کو اٹلیس اٹلیس جو ہماری فلائٹس ٹکٹس ہیں وہ جب بھی فلائٹ اوپن ہو تو سب کو فری دی جائیں کم از کم از مزدوروں کے لئے اس کے علاوہ ہمارے لئے ایک کارڈ بننا ہونا چاہیے جو ہمارے گھر کے چلانے کے لئے کچھ نہ کچھ پیسے یا سوئے بارہ ہزار پندرہ ہزار مہینہ ہمیں گورنمنٹ دے تو آپ سب لوگ مجھے ویڈس ایپ نمبر پہ ادھر رابطہ کریں اور کمنٹ سکیں